بس یہ دعا کرتے وقت کبھی شرمانہ نہیں چاہیے مد کہیے میری تو اللہ سنتا نہیں ہے فلان کی اللہ مڑتا نہیں ہے یہ باتیں مومن کی نہیں ہونے چاہیے اللہ تو شیطان کی بھی سنتے ہیں اور اللہ نے شیطان کی سنی اور قبول کی اس نے کہا تو ربی انظرنی الہیوں میں یبعثون اللہ مجھے دھتکار تو دیا آپ نے قیامت تک مجھے محلت دے دے قَالَ فَإِنَّكِ مِنِ الْمُنْدَرِينَ جَوْ تُجھے مُحلت دی قبول کی ہے کہ نہیں شیطان سے بھی برا ہے یا رکھے سمجھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی بھی مسلمان دعا کرتا ہے تو اس کو تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے شرط یہ ہے دو دعائیں نہ کرے یہ دعا نہ کرے یا اللہ جلدی سے مجھے جوان کرنا میں نے خالہ کا بیٹے کے خوب پٹائی کرنے یہ دعا قبول نہیں ہوگی قطر رحمی کی دعا قبول نہیں ہوتی گناہ کی دعا بھی نہ کرو یا اللہ ایک مرد تو میری ناکری بس لگ جائے پھر میں پڑوسیوں کو دیکھوں گا یہ کیسے تنگ کرتے ہیں ایسی دعا قبول نہیں ہوگی نیکی کی دعا کریں دعا کریں یا اللہ مجھے اپنا پیارہ بنا لے مجھے اپنا محبوب بنا لے مجھے جنت الفردوس کا مستحق بنا دے تین چیزوں میں سے ایک چیز ملے گی یا تو اللہ فوراں قبول کر لیتے ہیں یا کوئی بلا آنے والی ہوتی یا اللہ اسے ٹال دیتے ہیں یا اللہ اس کا زخیرہ کر لیتے ہیں قیامت کو ایک پہاڑ آئے گا بندہ کہے گا یا رب ماہذا نعارف عمالی میں اپنے عمال کو جانتا ہوں یہ پہاڑ کیسے آگا نیکیوں کا جواب ملے گا یہ تیری دعا جس کو زخیرہ کیا تھا یہ اس کی نیکیاں ہیں جو آپ کے نام عمال میں آئے گا صحابہ نے کہا اس کا مطلب ہے ہم تو بہت کچھ مانگیں گے پھر کہا تم جتنا بھی مانگو گے اللہ اسے زیادہ دینے پر قادر ہے